بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبخ نمبر سینتیس ہے جس میں ہم شاعر سبرت بن عمر الفقعسی کو پڑھیں گے یہ ایک جاہلی شاعر ہیں اس کے پاس کافی اونٹ اور دیگر ساز و سامان تھا زمیرہ نحشلی نے اس کو بخل کا تانہ دیا کہ مال کی یہ کسرت تمہارے بخیل ہونے کی علامت ہے کہ خرچ نہیں کرتے اس پر نحشلی سے یہ کہتا ہے یعنی سبرت بن عمر نحشلی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آئی اشعار پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریع بھی کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وقال سبرة عمر الفقعسی اتنسى دفاعی عنک اذ انت مسلم وقد سال من ذل عليک قراقير ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن اماء والاماء حرائر اعیرتنا البانها ولحومها وذالک عار یبن ریطت ظاہر نحابی بها اکفاءنا ونہینها ونشرب في اثمانها ونقامر ترجمہ کرتے ہیں اتنسى دفاعی اتنسى حل تنسى کیا آپ بھولتے ہو حل تنسى کیا آپ بھولتے ہو دفاعی میرا دفاع کرنا عنکہ آپ کی میں آپ کی دفاع کر رہا تھا کیا آپ وہ بھول گئے اذ انت مسلمو جبکہ آپ مخضول تھے مخضول بے سہارا بے قس وَقَدْ سَالَ مِنْ ذُلِّن اور تحقیق کے ساتھ بہ گیا تا آپ سے علی کا قُرَاقِر قُرَاقِر یہاں پر کسی پہاڑی کا نام ہے یعنی اتنی بڑی وادی وادی قُرَاقِر یا پہاڑ پہاڑی سلسلہ ان کے آپ پر جو ہے نا ذلت بہ پڑی تھی سَالَ يَسِيلُ بِه جَانَ مِنْ ذُلِّن ذلت کی وادی تم پر بہ پڑی تھی یعنی آپ بہت زیادہ ذلیل تھے اس وقت میں نے آپ کی مدد کی اور آپ کا دفاع کیا کیا وہ دن آپ بھول گئے ہیں وَنِسْوَتُكُمْ فِي الْرَوْعِ بَادٍ وَجُوْهُهَا وَنِسْوَتُكُمْ اور تمہاری عورتیں فِي الْرَوْعِ فِي الْخَوْفِ یعنی خوف کی وجہ سے تمہاری عورتوں کے چہرے جو تھے نا وہ بہت ظاہر تھے بَادٍ بَادٍ بھی معنی ظاہر تھے وجوہ ہوا ان کے چہرے تمہاری عورتوں کو چہرے خوف کی وجہ سے یخنن اور یہ خیال کیا جاتا تھا ان کے بارے میں یعنی جو بھی ان کو دیکھتا ان کو یہ خیال ہو جاتا امائن کہ یہ کون ہیں یہ باندیاں ہیں یہ باندیاں معلوم ہوتی تھی در کی وجہ سے وَالْعِمَاءُ حَرَائِرُ اور باندیوں کا حال یہ تھا کہ وہ آزاد عورتیں تھیں یہ باندیاں تمہاری آزاد عورتیں تھیں مگر ان کے چہروں پر خوف کی وجہ سے ایسے آثار تھے گویا یہ باندیاں بن چکی ہیں اگرچہ تمہاری باندیاں ہی تو تھی کیوں اتنی در سے گبرائی ہوئی تھی آگے ہیں اَعَيَّرْتَنَا اَلْبَانَهَا وَلُحُومَهَا کیا تو اونٹوں کے دودھ اور اس کے گوشت کا ہم پر عیب لگاتا ہے اَعَيَّرْتَنَا عار دینا حمزت الاستفہام ہے یعنی کیا آپ ہمیں عار دلاتے ہیں اَلْبَانَهَا اِبْل اونٹنیوں کے دودھ کی عار وَلُحُومَهَا اونٹنیوں کے گوشت کی عار کہ نہ ہم اونٹ کا دودھ دیتے ہیں اور نہ ہم اونٹ کا گوشت دیتے ہیں اس کا ہم پر عیب اور عار لگاتے ہو وَذَلِكَ عَارٌ اوہ ٹھیک ہے یہ عار ہے اور یہ عیب ہے يَبْنَ رَيْتَتَ اے ابنِ رَيْتَ ظاہر بہت ظاہر ہے یہ ایک عار جو ہمیں دلا رہے ہو یہ واقعی میں ایک عار ہے اور ایک ذلت اور مسکنت ہے یعنی اور یہ عیب اے ابنِ ریتَ جاتا رہے گا ظاہر اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاتا رہے گا زائل ہو جائے گا جب اس کا مصرف بیان کریں گے جب اس کا مصرف بیان کریں گے تو یہ بھی عیب جاتا رہے گا آپ پرواہ نہ کریں نُجَا نُحَابِ بِهَا اَقْفَاءَنَا ہم اس کے ذریعے اپنے بائیوں کو دیتے ہیں یعنی ہم یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اپنے بائیوں کو دیتے ہیں اخوان والاقارب پڑوسی رشتدار وغیرہ کو اکفاءنا ہم اپنے برابر کے جو لوگ ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں نُحَابِ نُسَاعِدُ نُعَاوِنُ ہم معاونت کرتے ہیں بِهَا ان کے ذریعے سے لبن اور لحوم کے ذریعے سے اکفاءنا اپنے اخوان اور دوستوں وَنُحِينَا اور ہم منع کیے گئے ہیں اور ہمیں منع کیا گیا ہے وَنَشْرَبُو اور ہم پیتے ہیں فِي اثمانِهَا وَنُقَامِرُو اس سے ترجمہ یہ مراجعہ اور مہمانوں کے لئے زبا کرتے ہیں اور ان کی رقم سے شراب پیتے ہیں اور جوہ کھیلتے ہیں یہ کہتے ہیں وَنُحِينَا یعنی نَدْبَحُهَا وَنَعْقِرُهَا ہم اس کو زبا بھی کرتے ہیں جب مہمان آتے ہیں اور ان کی جو ہے نا ٹانگے بھی کارتے ہیں وَنَشْرَبُو اور ہم ان کے ذریعے پیتے ہیں فِي اثمانِهَا جب ان کے پیسے ہمیں ملتے ہیں یعنی ہم اونتنیاں وغیرہ بیچتے ہیں پیسے ملتے ہیں وَنُقَامِرُو قَامَرُ اور ہم جوہ بھی کھیلتے ہیں یعنی ہم بہت آزاد ہیں اور آپ ہمیں یہ عار دلا رہے ہیں کہ ہم بخیل ہیں اور بخل کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خرچ نہیں کرتے حالانکہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے میں ہم نے بیان کر دیا آگے بڑھتے ہیں مزید پڑھتے ہیں وَقَالَ آخَرُ مِن بَنِي فَقْعَس اَيَبْغِي آلُ شَدَّادٍ عَلَيْنَا وَمَا يُرْعَى لِشَدَّادٍ فَصِيلُ فَإِن تَغْمِز مَفَاصِلَنَا تَجِدْهَا غِلَاظًا فِي أَنَامِلِ مَنْ يَصُولُ اس کا بھی ہم مختصر ترجمہ بیان کرنے وَقَالَ آخَرُ اور دوسرے آدمینے کہا مِن بَنِي فَقْعَس جن کا تعلق بَنِي فَقْعَس قبیلہ بَنِي فَقْعَس سے ہے وہ کہتے ہیں اَيَبْغِي آلُ شَدَّادٍ عَلَيْنَا کیا آلِ شَدَّادٍ ہم پر فخر کرتے ہیں اَيَبْغِي اَيَبْغِي کا مانا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ فخر کریں یا اس کا ہم جو لفظ ہے وہ یہاں پر لاتے ہیں اَيَفْتَخِرُ افتخرا يَفتخِرُ فخر کرنا افتخار اَيَفْتَخِرُ آلِ شَدَّادٍ آلِ شَدَّادٍ فخر کرتے ہیں علینا ہمارے اوپر حالکہ کیا ہوا وَمَا يُرْعَى لِشَدَّادٍ وَمَا يُرْعَى حالکہ ان کا تو اونٹنی کا ایک بچہ بھی چرہگاہ میں چرایا نہیں وَمَا يُرْعَى آپ کو پتا ہے رَعَا يَرْعِي چرانا کسی مثلا رَعَا احمدو الغنم احمد نے یعنی بکریاں چرائیں رَعَا يَرْعَى جیسے ہم کہتے ہیں رَعِي رَعِي الغنم بکریاں کو چرانے والا رَعِي اس کا اسم فائل ہے رَعِي اور رَعِن تو کہتے ہیں اَيَبْغِي آلُ شَدَّادٍ عَلَيْنَ ہم پر فخر کرتے ہیں حالکہ ان کا تو ایک بھی یعنی اونٹنی کا بچہ چرہگاہ میں چرایا نہیں لِشَدَّادٍ شَدَّاد لوگوں کا فَصِيلُو کوئی ایک اونٹ کا بچہ بھی وہاں پر نہیں چرتا مثال کے طور پر ان کے پاس مال نہیں ان کے پاس اونٹنیا نہیں اونٹنیوں کے بچے نہیں کچھ بھی تو نہیں ہے پھر فخر ہم پر کیسے کرتے ہیں ہم پر ہمارے سامنے بڑاپن کیوں دکھاتے ہیں یہ مراد ہے اور آگے دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں فَإِن تَغْمِز اگر آپ دباؤگے غَمَزَا يَغْمِزُ یعنی دبانا اور آزمائش کے لئے چبانا کچھ بھی فَإِن تَغْمِز فَإِن تَغْمِز کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں فَإِن فَإِن تَذْغَت زَغَتَا يَذْغَتُ دبانے کے معنی میں آتا ہے فَإِن تَذْغَت اگر آپ دباؤگے مفاصلنا مفاصل جمع مفصل جوڑ کو کہتے ہیں جو جسم میں جوڑ ہیں فَإِن تَغْمِز مفاصلنا اگر آپ ہمارے جوڑوں کو دبائیں گے تَجِدْحَا تم اسے پاؤگے وَجَدَا يَجِدُ پانا اَن تَتَجِدُ آپ پاتے ہیں تَجِدْحَا آپ اسے پائیں گے غِلَازا سخت شدید شدت یعنی اس میں غِلَازا اِشِدادا ان کو تم سخت پاؤگے فِي أَنَامِلِ مَن يَصُولُ ان کے ہاتھوں میں کہ جو لڑائی کرتے ہیں اور جو حملہ آور ہوتے ہیں سَوَالَ يَصُولُ یعنی لڑائی والا یا آگے دوڑنے والا جنگ وغیرے میں شرکت کرنے والا مَن يَصُولُ جو لڑتا ہے اور حملہ آور لوگوں کے قریب آپ اس کو سخت اور شدید پائیں گے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہم جس طرح کھانے پینے میں اور سخاوت میں یا ہمارے پاس دنیا کے اسباب وغیرہ ہیں تو سہی اس کے علاوہ ہم شدت ہیں ہم حملہ آور ہیں اور ہم بہادر اور شجاع قوم ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے دوسرے سبق میں انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے اور سمجھیں گے السلام علیکم